بسم اللہ الرحمن الرحیم مانگا منڈی کے علاقہ تاریخ آباد گلی نمبر ایک میں سپروائزر شہزاد اور الو ایم سی کی ٹیم کا صفائی کرنے پر اہل علاقہ کا خراج تحسین تاریخ آباد گلی نمبر ایک میں کورا کرکٹ کے جیر لگے ہوئے تھے جہاں بدبو اور مچھل پیدا ہو رہے تھے محلے والوں کا کہنا تھا کہ الو ایم سی کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے محلے سے کورا کرکٹ صاف کیا ایس پی صدر آپریشن احسن سیف اللہ کی ہدایت سندر پولیس کی کاروائی تین رکنی کاشف عرف کاشی موٹر سائیکل اور موبائل سنیچر گینگ گرفتہ ملزمان میں گینگ کا سرغنہ کاشف عرف کاشی اور دو ساتھی نفیس اور رمضان شامل ہیں ملزمان کے قبضہ سے لاکھوں روپے مالیت کے پانچ موٹر سائیکل چار موبائل فارمز اور ہزاروں روپے نگدی برامت ہوئے ملزمان کا سندر رائیوینڈ اور مانگا منڈی کے علاقہ میں متعدد وارداتوں کا انکشاف ملزمان کے قبضہ سے تین پسٹلز اور درجنوں گولیاں برامت ہوئے ملزمان موٹر سائیکلوں پر سوار ہو کر مختلف علاقوں میں گومتے اور موقع پا کر گن پوائنٹ پر واردات کر کے فرار ہو جاتے ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے مزید تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ایس پی صدر کا ملزمان کی گرفتاری پر ایس ایچ او سندر اور ان کے ٹیم کو تعریفی سیٹیفکیٹ دینے کا اعلان ایس پی کین ٹریزاز سبتر کازمی کی حدایت پر منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری فیکٹری ایریا پولیس کی بڑی کاروائی ملزم جببار مسیح سے مختلف برانٹس کی شراب کی تیس بوتلیں برامت ہوئی ملزم اپنے گھر میں جالی شراب تیار کرتا تھا ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا تحقیقات کا آغاز جاری ہے ایس پی کین ٹریزاز سبتر کازمی کی حدایت پر جرائیم پیش آفراد کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ڈیفینس اے پولیس کی بھر وقت کاروائی پولیس نے نو سالہ بچے ساحل کے ساتھ زیادتی کی کوشش کرنے والا ملزم عمران والد اللہ رکھا گرفتار کر لیا پولیس نے بچے کے والد رانہ احمد اسحاق کی مدیت میں ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ایس ایچ اوٹ ڈیفینس اے کا کہنا ہے ملزم کو مزید تحقیقات کے لیے انویسٹیگیشن بینگ کے حوالے کر دیا گیا ایس پی صدر آپریشن احسن سیفولہ کی ہدایت قائد عظم انڈسٹریل اسٹیٹ پولیس کی کاروائی پولیس نے ڈکیت اور چور گینگ کو گرفتار کر لیا ملزمان میں گینگ کا سرگنا ریاض عرف ریاجو اور دو ساتھی آمیر اور اکمر شامل ملزمان میں گینگ کا سرگنا ریاض عرف راجو اور دو ساتھی آمیر اور اکمر شامل گینگ کا سرگنا ریاض عرف ریاجو لاہور فیصل آباد سمیں دیگر شہروں میں ڈکیتی کے وارداتوں میں ملوث رہ چکا ہے ملزمان دو ماہ قبل جیل سے رہا ہو کر آئے تھے ملزمان کے قبضہ سے آٹھ موبائل فونز چوری شدہ موٹر سائیکلز نجائز اسلاح اور نگدی برامت کی گئی ملزمان کا لاہور کے مختلف علاقوں میں متحدد وارداتوں کرنے کا انکشاف ملزمان موٹر سائیکلوں پر سبار ہو کر مختلف علاقوں میں گھومتے اور موقع پا کر راہ گیروں سے گن پوائنٹ پر واردات کر کے فرار ہو جاتے ایس ایٹو قائد عظم انڈسٹریل اسٹیٹ انسپیکٹر ظلفکار علی کا کہنا ہے ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے مزید تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا لاہور انویسٹیگیشن پولیس کی کاروائی قتل کے ڈرامے کا ڈراب سین شوہر ہی قاتل نکلا انویسٹیگیشن پولیس جوہر ٹاؤن نے اپنی بیوی آئیشہ کو قتل کرنے مالے شوہر ملزم امران کو گرفتار کر لیا ملزم نے اپنی بیوی کو گریلو لڑائی جگڑے کی رنجش پر قتل کیا ملزم امران نے مقتولہ کو ڈبٹے کے سریعے گھڑا دبا کر قتل کیا انچارج انویسٹیگیشن جوہر ٹاؤن انسپیکٹر سجاد رشید نے پولیس ٹیم کے ہمراہ ملزم کو گرفتار کیا ایس پی صدر انویسٹیگیشن راشید کی ہدایت کی طرف سے ملزم کو گرفتار کرنے پر پولیس ٹیم کو شاباش انویسٹیگیشن پولیس کا اشتہاریوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری قتل اقدام قتل اور ڈکیتی کے مقدمات میں مطلوب دو خطرناک اشتہاری ملزمان گرفتار گرفتار ملزمان میں رانہ وقاس اور عثمان رشید شامن ہے ملزم رانہ وقاس نے دو ہزار چھے میں اپنے بہنوئی احمد کو قتل کیا تھا ملزم نے مدعی کامران کو صورہ پر مجبور کرنے کے لیے دو ہزار اچھا میں فائرنگ کر کے شدید زخمی کر دیا ملزم رانہ وقاس کے دو بھائی نسار اور وقار قتل کے مقدمات میں پہلے ہی جیل میں قید ہیں انویسٹیگیشن پولیس شاد باگ کے سب انسپیکٹر کاسیم علی نے اپنی ٹیم کے ہمراہ ملزم رانہ وقاس کو گرفتار کیا انچارج انویسٹیگیشن گلشن راوی امران پاشا نے اپنی ٹیم کے ہمراہ دکیتی کے اشتہاری ملزم عثمان رشید کو گرفتار کیا ملزمان کو مختلف معلومات سمیت جدید مکنالوجی کی مدد سے گرفتار کیا گیا ایس پی انویسٹیگیشن سٹی اور اقبال ٹاؤن کی طرف سے ملزمان کی گرفتاری پر پولیس ٹیم کو شاب باش ہیڈ لینڈز آپ جان چکے مزید خبروں کی تفیرہ جاننے کے لیے ویزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.life47news.com اس کے علاوہ آپ ہمیں مزید جوائن بھی کر سکتے ہیں فیس بک اور یوٹیوب پر موسیقی